اگر صبح کی نماز لیٹ ہو جائے تو اس کی نیت کیا ہوگی رانمائی فرمائی یہ جو لوگوں نے نیتیں بنائی ہوئے ہیں نا قضاء کیتی تھے فلان کیتی مسلم شریف میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک سفر سے واپسی پر تھے مشورہ کیا کہ رات کا پچھلا پیر ہو گیا کہ آرام کیا جائے یہ نماز تک جاگا جائے فجر کی تو زیادہ تر کا یہ مشورہ تھا کہ تھوڑی دیر رام کر لیتے ہیں کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں وہ جگا دے گا تو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے مشرقی طرح مو کر کے بیٹھ کے تاکہ وہ پو جب پھوٹے نا صبح صادق والی سورہ نکلنے والی نہیں فجر کا وقت داخل ہونے والی تو لائٹ جسے انگلیش میں کہتے ہیں تو جگا دیں گے اللہ کا کرنا ہوا ان کو بھی ہوں گا آگئی سورہ جیتنا بلند ہوا نبیل اسلام کی آنکھ کھلی باقی صحابہ کو اٹھایا اب صحابہ پرشان ہے کہ نماز ختم آپ فرمائے یہی نماز کا ٹائم ہے اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے اے تو آڈیلا سویا نہیں کہ راتی تین مجھے روزانہ سو بہتے پھر اٹھو نہ کبھی کبار ایسے کیشولی ہو جائے نہ پھکی نال نل جائے گی مطلب نہیں کسی ان کو اٹھن دینا تو جب اسے یاد آئے یا وہ اٹھ جائے اسی وقت نماز پڑھ لے وہی اس کی نماز کا وقت ہے تو قضا والا تو رول ہی کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان دلوائی اور جماعت کے ساتھ سورج اوپر ہے فجر کی نماز پڑھائی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اس پر یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ تو آڈی ہے جالیک والی ہے کہ اس وقت تک پہو نہیں پھوٹے گی جب تک حضرت بلال ازان نہیں دیں گے ہوتے چھوٹ نکلے ہیں نا وہ کہیں دے نا حضرت بلال جڑے نے ان کی ازان پر مندی لگوائی صاحبہ نے اس دن سورج نہیں پہو ہی نہیں پھوٹی جس دارے بلال دی ڈیوٹی لگی ہے او دارے پہو پھوٹ گی ہے جس دارے انہوں نے ازان سٹیک تے لگی سی اگر پہونا پھوٹنی ہوتی تو اس دن نہیں پھوٹنی چاہیئے تھی جس دن ان کی ڈیوٹی تھی ان کی ایسے ہزاروں لوگوں کی کیونکہ غزوہ تبوگ سے باپسی پہ غزوہ تبوگ پہ تیس ہزار سے آبا تھے حضور کے ساتھ کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھولی ہے ہزاروں لوگوں کی نماز ازان بلال کی ایسے قضاء ہوئی ہے اس دارے سے سورج نکل آیا سرکار اے چھوٹے ہیں اے سارے چھوٹی تو اڑے بزرگ تو انہوں چھوٹ پڑا اندھرے نے انج نہیں ہوں دا ٹھیک ہے نا جی تو جب آپ اٹھ جائیں اس وقت نماز پڑھ لیں لیٹ نہ کریں اس کو اور عادت نہ بنائیں اس اعتبار سے کہ روزانی لیٹ اٹھے کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لیٹ اٹھے کبھی ایک بار اگر لیٹ اٹھا ہے تو اسی وقت نماز پڑھ لیں اور یہ قضاء اور یہ سارے علماء کی ٹرمز ہیں نماز فوراں ہی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے نا جی اس کو نماز کو ڈلے نہ کریں اور زور اثر مغرب اشاہ تو میں کہتا ہوں قضاء ہوئی نہیں سکتی ہے زور کا وقت جو ہے وہ بارہ بج کے بیس منٹ سے لے کے مغرب تک رہتا ہے نمازیں جمع بھی تو ہو سکتی ہیں اگر کسی کو مجبوری ہے اثر کے ساتھ زور جا کے جمع کر لیں یا زور اثر کٹھی پڑھ لیں اور مغرب اشاہ کا وقت تو فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے مغرب غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے مغرب اشاہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں نماز قضاء ہوئی نہیں سکتی یہ قضاء کی طرمز ویسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ وقت گزار کے پڑھنا باقی جان بوچ کے وقت گزار کے کوئی لیٹ اٹھتا ہے صبح کے وقت وہ تو بخاری میں عدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا تھا اس میں ایک منظر آپ کو یہ دکھایا ہے اور نبیوں کے خواب بخاری مسلم کے انفاظ ہیں وہ وہی الہی ہوتے ہیں ایک یہ دکھایا گیا منظر کہ ایک شخص لیٹا ہوا چت زمین پہ ایک فرشتہ اس کے سرانے بڑا سا پتھر لے کے کھڑا ہے اس کے سر پہ مارتا ہے وہ اس کا سر زمین کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کے تھوڑی دور تک جاتا ہے جتنی دیر تک وہ فرشتہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے نہ اللہ اس کو پھر دوبارہ سارتے دیتا ہے استغفراللہ پھر وہ اس کے پر مارتا ہے اور یہ عذاب مسلسل جا رہی ہے نبی علیہ السلام نے بعد میں حضرت جبراہیل سے پوچھا کہ یہ عذاب کس کا تھا فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس نے قرآن بھلا دیا تھا اور نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا تھا سر یہ بھی ہے توانو لوگ ادیگل نہیں دست دینے ہم آپ کو ٹوٹل پیکج بتاتے ہیں تصویر کا یہ رخ بھی بتائیں گے وہ رخ بھی بتائیں گے یہ نہ ہوگی مسلم کی عدیس لے گے کہ یہ ٹھیک ہے جس صبح اٹھ کے پڑھا گے نہ یہ تو کیجوال ہے کہ کبھی کبھار کس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا کوئی بہوش ہو گیا ہے کوئی بھول گیا ہے بولا تھا آج کل تو یہ مسئلے ہوتے ہو نہیں میں ہم کو بتاؤں لارم ہے ایک امریکن مسلمان ہوا میں نے اس کا واقعہ سنایا بھی تھا مسئلہ نمبر تیس میں نمازوں کے اوقات میں اس کی اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے کتاب سر تسلیم خام ہے یہ مسلمان ہوا ہے وہ نائنٹیز کے اندر وہ کہتا ہے میں جب مسلمان ہوا نا بڑی لمبی سٹوری ہے وہ کیسے مسلمان ہوا میں اب میرے ٹائم نہیں سنانے کا الٹی میٹلی وہ کہتا ہے میرے لئے فجر کی نماز پڑھنا بڑا مسئلہ تھا مسلمان نہیں اٹھتے فجر کے وقت تو ایک غیر مسلم جن کو عادت ہی نہیں اٹھنے گی وہ کیسے اٹھیں گے لیکن ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے شناستی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن اللہ کے شناستی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے نماز ضروری ہے مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کتاب الیمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور شرک کے درمیان فرقی نماز ہے تو گورا چونکہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا شناستی کارڈ مالا تو مسلمان رہتا ہے اطلاق پتا جائے گا میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو وہ دیکھیں تو پتا چلے کہ نماز کیا چیز ہے وہ کہتا ہے میں اب پریشان ہو گیا کہ میں تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسلمان تو نہیں ہوں تو میرے شناستی کارڈ سے تو اسلام کا نام ختم ہو جائے گا اگر میں نے فجر کی نماز نہ پڑھی یہ میں بتا رہا ہوں تو وہ کہتا ہے میں نے تین گھڑیاں خریدی یعنی نماز کا ٹائم ہے اگر پانچ بجے تو وہ کہتا ہے میں نے ایک گھڑی پہ لارم لگایا ہوا تھا ساڑھے چار بجے کا اور وہ گھڑی میں اپنے سرانے رکھتا تھا دوسری گھڑی پہ لارم ہوتا تھا پونے پانچ کا وہ میرے بسترے سے تھوڑے دور ایک ٹیبل کے اوپر اور ایک تیسی گھڑی لی میں نے اونچی آواز والی وہ پرانے مانے ہوئی چابیوں نے پورے کار اٹھا دینی ہو وہ میرے کل بھی آئے اب تو اللہ کا شکر ہے یار یہ موبائل آنے سے نا مسئلہ ہی آلو گئے اے موبائل میرے کل چھتر موبائل نہیں سادہ موبائل ہے زہار پیالہ اللہ فضل آل تک نہیں لیا نا استعمال کرنا آنے اس میں آپ گھڑی کا بھی مسئلہ آلو گیا ہے لارم بھی سب کچھ نمازوں کے لارم بھی لگ جاتے ہیں تیسری اس نے گھڑی وہ لی اور وہ کہتا ہے وہ تیسری گھڑی جو ہے نا میں نے واش روم کے دروازے کے بعد لٹکائی ہوئی تھی پہلی کہتا ہے بولی ساڑھے چار بجے نین میں بند کرتی تو تھوڑی نین ٹوٹی نا ٹوٹی پندرہ منٹ بعد ٹیبل والی بولتی تھی کہتا ہے میں اب زہر ہے وہ لارم بول رہا ہو بندے کو تکلیف نین تو نہیں آنی ایک لارم بول رہا ہوئے ہیں نین نہیں آنی دوسرا اگر کوئی پشاب روکے لیٹا ہو تو اس کو بھی نین آتی تو وہ کہتا ہے جی میں اٹھ کے ٹیبل تک گیا ٹیبل والا لارم بند کرتا تھا وہ نہیں پانچ بجے پھر پانچ بجے جب وہ بڑا لارم بولتا تھا نا واش روم والا تو کہتا ہے میں اٹھ کے اب دو بار نین ٹوٹی بھی ہو تیسری بار جا کے جب میں وہاں پہ واش روم کے دروازے پہ پہنچتا تو میں لارم بند کرتا تو میں کہتا بس یہ دروازے ہی کھولنا ہے نا سامنے بیسن ہے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا آستہ آستہ آذر ڈویلپ ہو گئی لیکن شکر ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کہنا نہیں تھا تو اسی لئے وہ نماز کا عادی بن گیا ورنہ ایدت تو سر کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی آپ کو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہم آج پاس کوئی نہیں پڑھنی پھر بھی آج کے رسول سب تو اڈے ایسی ہیں انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ میں ساری تنز کے طور پر باتیں کر رہا ہوں